شونان کہتی ہے کہ آپ نے ٹھیک کہاں میں غلط ہوں مجھے تو یہاں پر آنا ہی نہیں چاہیے تھا اتنا کہتے ہی وہ جا رہی تھی گرانما کہتی ہے کہ دیکھو تو اس لڑکی کا ایڈیٹیوڈ بوڑوں سے کیا اس طرح سے بات کرتے ہیں اس کے اندر تو ذرا سی بھی تمیز نہیں ہے یہ ہماری فیملی کا حصہ نہ رہے تو ہی اچھا ہے یہاں آ کر یہ مجھ سے اس طرح سے بات کر رہی ہے پتہ نہیں باہر جا کر کیا کیا کرتی ہوگی شونان اسے کچھ نہیں کہتی ان چپ جب باہر چلی جاتی ہے تو اس کے ڈیڈ اسے روکتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ گرانما کی طرف سے میں تم سے معافی مانگتا ہوں شونان اسے روتی ہوئی پوچھتی ہے کہ ڈیڈ کیا آپ نے میری ماں سے کبھی بھی پیار کیا تھا کیونکہ وہ ہمیشہ ہی یہی کہتی تھی کہ آپ اس کی زندگی کے بیشت گفٹ ہو وہ ہمیشہ ہی مجھ سے ہس کر باتیں کرتی تھی لیکن اندر ہی اندر وہ کافی زیادہ دکھی تھی میری ماں چھب ہسپٹالائز تھی تب گرانما اسے بہت ساری باتیں سنایا کرتی تھی تب آپ نے میری ماں کا ڈیفنس کیوں نہیں کیا کیوں آپ نے گرانما کو چھپ نہیں کرایا آپ چاہتے تو یہ کام کر سکتے تھے لیکن آپ نے ایک بار بھی میری ماں کے لیے آواز نہیں اٹھائی آپ نے ایسا کیوں کیا اس کے ڈیڈ چپ تھے تو شنان کہتی ہے کہ آگے سے مجھ سے کبھی بھی بات مت کرنا اور مجھے کانٹیک کرنے کی کوشش بھی مت کرنا یہاں یانگ مولی گھر پر کچھ کام کر رہا تھا تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ شنان کے گھر پر چینگ اور بویان آئے ہیں چینگ پوچھتا ہے یانگ مولی سے کیا شنان گھر پر آئی تھی یانگ مولی کہتا ہے کہ نہیں کیا کچھ ہوا ہے چینگ کہتا ہے کہ اس کے ڈیڈ نے کہا کہ شنان رات کے ساتھ بچے ہی گھر سے نکل گئی لیکن دیکھو کتنی رات ہو گئی ہے پھر بھی وہ گھر واپس نہیں آئی پتہ نہیں یہ لڑکی کہاں چلی گئی ہوگی یانگ مولی کہتا ہے کہ رکو میں اس کی فرینڈ چینگ سے پوچھتا ہوں وہ چینگ کو کال کر کے پوچھتا ہے کہ کیا شنان تمہاری گھر پر آئی ہے چینگ کہتی ہے کہ نہیں میرے گھر پر تو وہ نہیں آئی اب چینگ کو بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ شنان کہیں پر چلی گئی ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں بھی اسے ڈھوننے میں تمہاری مدد کرتی ہوں آگے یانگ مولی اور چینگ دونوں ہی شنان کو ڈھوننے کے لیے باہر چھاتے ہیں بویان گھر پر رکا تھا تاکہ شنان اگر گھر پر آئے تو یہ ان لوگوں کو کانٹیک کر کے واپس بلالے یانگ مولی سوچتا ہے کہ پتہ نہیں وہ کہاں چلی گئی ہوگی کافی زیادہ تھنڈ بھی ہے کیا اس نے گرم کپڑے پہنے ہوگے یہاں پر شنان کسی ندی کنارے بیٹھ کر پی رہی تھی انساتی ساتھ میں کافی زیادہ تکھی بھی نظر آ رہی تھی چینگ شنان کے گھر پر آ گئی تھی بویان اسے دیکھ کر مو بکارتا ہے چینگ یہ تھی ہے کہ تم مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہو چپی میں تمہیں دیکھتی ہوں تم ایسا ہی چہرہ بنا لیتے ہو بویان کہتا ہے کہ یہ اس لیے کیونکہ تم دوسروں کی کریکٹر کو بہت ہی بری طریقے سے جج کرتی ہو چینگ سوچتی ہے کہ میں نے ایسا کب کیا وہ بویان سے پوچھتی ہے کہ کیا تم کبھی ریلیشنشپ میں آئے ہو وہ کہتا ہے کہ نہیں چینگ کہتی ہے کہ پھر تمہارا کوئی حق نہیں بنتا کہ تم میری ججمنٹ پر شک کرو یا پھر مجھے برا کہو ویسے مجھے تم سے آرگیو کرنے میں کوئی بھی ٹائم کھوٹی نہیں کرنا ہے میں یہاں پر اپنی فرینڈ کو ڈھوننے کے لیے آئی ہوں بویان کہتا ہے کہ تمہیں اسے اس طرح سے ڈھوننے کے لیے نہیں جانا چاہیے بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ ایسے موکوں پر وہ کہاں جا سکتی ہے یہاں پر یانگ مولی کو چنگا کول آتا ہے کہ تم ایک بار ریور سائیڈ بھی دیکھ لو کیا پتہ وہ تمہیں وہاں مل شائے یانگ مولی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جب وہ ریور سائیڈ جھا رہا تھا تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ چینگ نے شننن کو پہلے ڈھونٹ لیا ہے اسے کے ساتھ ہی یہ چپٹر ہوتا ہے یہی پر ہی ختم don't forget to like, share and subscribe thank you for watching